آپ سب کو یہاں پہ katیج جو جاں پہ j quest ti طرف سے چین تو آپ سب کو بتا دھائی ہیں جی جو نئی جواب ہیں وہ یہاں پہ جاری کر دیا گیا ہے آپ سب کو بتا دی یہاں پہ جے جو نئی جو آپ ہے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے لکل کے آئی ہے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے نئی جو بیگنسیز ہیں وہ یہاں پہ آؤڈ کی گئی ہیں جمہو این کشمیل کے کینڈڈ کے لیے جس میں میں آپ کو بتا دوں آپ سب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جن کا شکتی دیپارمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو پانچ بیگنسیز ہیں نیچے یہاں پہ جل شکتی دیپارمنٹ میں دس بیگنسیز ہیں ٹوٹل بگنسیز کی بات کرو 128 ہے یعنی کہ 128 بگنسیز لکھا لی گئی ہیں جمہو کشمیر میں آپ کو پتا ہے بہت ہی بگنسیز یکی ایس ایس بی والے لکھا لی گئی ہیں اس بار بھی اتنی بگنسیز لکھا لی ہے بھائی کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے مجھے نہیں لگتا کوئی انیمپلائیڈ رہے گا سارے کے سارے یہاں پہ سبھی کی یہاں پہ جو جوب ہے وہ یہاں پہ لگ جائے گی ٹھیک ہے اتنی بگنسیز انہوں نے لکھا لی گئی ہے تو باقی میں آپ کو بتا دو اس کے جو آن لائن فارم ہے وہ یہاں پہ 17 اپریل کو شروع ہوں گے یعنی کہ 17 اپریل کو شروع ہوں گے لازٹ ٹیڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 16.5.2023 اس میں رہنے والی ہے نیچے کی طرف آپ کو لے کے چلو یہاں پہ پورا جو نوٹیفکیشن ہے وہ یہاں پہ آؤڈ کیا گیا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں 40 ایر تک یہاں پہ اوپن کے لیے رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو اسی اسٹی کے لیے 43 ایر تک ہے آر بی اے کے لیے 43 ایر ہے ٹھیک ہے ای ڈیولی ایس کے لیے 43 ایر ہے پی ایس پی کے لیے 43 ایر ہے شوشل کاسٹ کے لیے 43 ایر ہے تو ایج میں آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوالیفکیشن کی اور بڑھتے ہیں جو مین چیز ہے نا کوالیفکیشن اس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ ناوٹیفکیشن تو بھئی لکال دیا ایر ہونے لیکن بھگینسیز بہت کم ہے کوالیفکیشن دیکھ لیں گریجویشن گریجویشن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈپلم میں میٹرک پاس جل شکتی ڈپارمنٹ ٹھیک ہے بھئی لوگ جے دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے کیونکہ میرے پاس جو میکسیمم ٹین تھ اور ٹوال تھ والے ہیں ٹھیک ہے گریجویشن والے بہت ہی کم ہیں تو یہاں پہ یہاں سے دیکھئے گا نمبر سات پہ جل شکتی ٹھیک ہے جل شکتی ڈپارمنٹ میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ بھگینسیز بتائی گئے ہیں دس بھگینسیز ہیں میٹرک پاس تو یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنس ٹھیک ہے ڈرائیونگ لائسنس بھی ہونا چاہیے دس بھگینسیز تو دی گئی ہے لیکن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ رہی جانکاری تو نوڈپکیشن میں نے تھوڑا بتا دیا ہے شارڈ گارڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ستارہ تاریخوں اس کے فارم شروع ہوں گے تو باقی سولہ کو اس کی لاسٹ ایڈ اگلے مہینے کی تو فیس کی چار سو رپیہ بھائی رکھی گئی ہے پانچ سو رپیہ فائیو ہنڈرڈ بھائی یار یہ حد کر رہے ہیں جے کے ایس ایس بی والے بھائی صرف لوٹ رہے ہیں بھائی بندے کو مجھے سمجھ نہیں آرہی بھائی اتنی فیس ہیں پانچ سو رپیہ فیس بھائی بہت فیس لے رہے ہیں بھائی بہت زیادہ فیس لے رہے ہیں باقی جار جہی رہی جانکر یہ آپ کے سامنے آئے نوڈپکیشن ڈرامہ ہی کرتے ہیں بھائی جے صرف ایک سو اٹھائیس بھگینسیز لکال دی جے ڈرامہ ہی کرتے رہتے ہیں بھگینسیز لکال نہیں ہے بھائی ایک ساتھ بھگینسیز لکال کوئی انمپلائیڈ ختم ہو جمہو اینڈ کشمیر سے لیکن یہاں پہ انہوں نے بھگینسیز لکال نہیں ہے سو ڈیڑھ سو مطلب اتنی بھگینسیز لکال دی جیسے کوئی انمپلائیڈ رہے گئی نہیں ٹھیک ہے فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئے جرور کریے گا اگر آپ گھر بیٹھے بلکل نئی جانکری پانا چاہتے ہیں نئی سے نئی جوپس کے بارے میں تو ہمارے چینل کو جرو سبسکرائب کریے گا تب تک چہیں چہ بار